اللہ رب کافی ہو جاتی ہے دشواری ایسے ویسے کاموں میں یہ چوڑی والی بیلٹ ہے نا یہ دونوں تار کے یہ ریڈ والی لگا دے ان کے ساتھ کیا نکلا ہوا ہے یہاں سے وہاں تھا پچیس میٹر سے بھی زیادہ ہوگی السلام علیکم کیسے مزار جائے ناظرین آپ کے امید ہیں آپ خیر و افیر سے ہوں گے اللہ سب کو اپنی زمان میں رکھے آج کا چوتا سا علاق آپ کے ساتھ شیئر کریں یہاں پہ ہم کام کرنے آیا ہیں یہ کرین ہم نے کھڑی کیا اور مسجد میں میں آیا تھا پانی پینے یہ لگی ہوئی ہے جی سبیل اس کو بولتے ہیں عربی میں اور پانی مارا کھولر ہماری زبان میں اس کو بولتے ہیں سام پہ یہ مجھے پہلے تو میں نے دیکھا مجھے ایسے لگا جیسے یہ مرگی ہے اور ابھی یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے مور ہے آپ مجھے ضرور بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے اس کی دیکھیں مان کے ساتھ کیا نکلا ہوا ہے ہے یہ مور لیکن ایسے لگتا ہے جیسے یہ بجلی کی کرانٹ لگنے سے ایسے ہو گیا پھر مسجد کے اندر گھوم رہا ہے یہ لگائی ہے ہم نے کرین اور یہ کچھ خٹ رنگ کا سامان ہے جو اٹھا کے آگے رکھنا ہے کچھ یہ پڑے ہوئے ہیں جیک اور یہ لکڑیا یہ گاڑی میں ہمیں جیک آیا ہے بس بس کافی کافی یہ چوڑی والی بیلٹیں ہیں یہ دونوں اتار کے یہ ریڈ والی لگا دے ان میں سے چوڑی بیلٹیں اتار دے تو اس کو ایک کو کٹ لگا ہوا ہے کہیں ٹوٹ ہی نہ جائے کافی پڑا ہے یہ گار جو پان رہا ہے تقریبا یہ چالیس میٹر لبائی ہے اس کی اور پچیس میٹر جائی ہے اس کی چوڑائی ہے یہاں سے بہاں تا پچیس میٹر سے بھی زیادہ ہوگی اور چالیس میٹر جائی ہے بیس ٹرن کرین کے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے دوسری سائیڈ پہ بھی کرین لگنے کی جگہ ہے یہ پیلر ہیں کرتے بھی آدھے آدھے ہیں اس سائیڈ کے جو ایک دفعہ کر لیتے ہیں یہ تیار ہونے کنکریٹ اور دوسری سائیڈ کے جہاں وہ کچھ دنوں کے بعد کر لیتے ہیں ان کے لیے بھی کافی مشکل ہوتا ہے اس وجہ سے یہ سارا انہوں نے اپنی شٹرن کا سامان لکھا ہوا یہاں پہ فلائیاں اور یہ مربوع بولتے ہیں اس کو مربع اور یہ جیک ہے یہ جو نیچے سپورٹیں لگاتے ہیں اس طرح بنیادوں سے اس کو مضبوط کر کے لے آتے ہیں اور یہاں پہ آکے جو ہے اوپر پلر بناتے ہیں یہ دیکھیں جی کافی دور پڑے ہوئے ہیں لکڑیوں کے بندل جو اٹھانے ہیں اور پیس بھی سارے نکالے ہوئے ہیں اور کافی ہاتھ تک ڈاؤن کی ہوئی ہے یہ بلکل ان کے چھات کا جو پلر بننا ہے اس جگہ پہ جسر بولتے ہیں اس کو اس کے ساتھ لگائی ہوئی ہے یہاں پہ سائڈ پہ اتار رہے ہیں یہ لکڑیاں یہ جو پلرز کی لکڑیاں یہ بلکل اسی طرح رہنے دیتے ہیں کیونکہ یہ دوبارہ اوپر والے جو فلور کے پلر بنیں گے ان میں ان کے کام آئیں گی کیونکہ اکثر جو پلر ہیں ان کا سائز ایک ہی ہوتا ہے لیکن اگر کسی میں تھوڑی بہت تبدیلی کرنی پڑے تو یہ اسی لکڑی کو جس طرح پھٹی جوڑ کے اس کے ساتھ مربع لگایا ہوتا ہے پسی کو یوز کر لیتے ہیں تو یہ پلرز کے لئے یہ استعمال ہوتی ہے اور چھات کی لکڑیاں یہ دوسری ہوتی ہیں پلائیاں بغیرہ لگاتے ہیں جیک بغیرہ لگاتے ہیں پھٹی بھی اس میں یوز ہوتی ہے لیکن سب سے زیادہ پلائی اور یہ مربع استعمال ہوتا ہے اور یہ جیک استعمال ہوتے ہیں چھات کی شہٹرنگ میں اب یہ بندل ہے یہ سب سے دور پڑا ہوا ہے یہ تھوڑی کھینچیاں تانی کر کے ہی اٹھانا پڑے گا یہ میں زون کر کے دکھا رہا ہوں اس لئے نزدیک لگ رہا ہے لیکن ہے یہ کافی دور یہ کھینچ کے ہی اٹھانا پڑے گا کیونکہ اور مزید کرین ڈون نہیں ہو سکتی یہ دیکھیں پٹی کے ساتھ لات جائے بھوم بلکل اس لئے اس کو تھوڑا جگہ خالی ہے تو میں کھینچ لوں گا اور تھوڑا گسٹ کے آگے آ جائے گا تو پھر میں اٹھا لوں گا جب کرین کی رینج میں آ جائے گا ابھی دیکھیں یہ کافی دور ہے اور میں تھوڑی تھوڑی وائر اپ کر رہا ہوں اور یہ تھوڑا سا سرک کے نزدیک آ جائے گا لگڑیاں اٹھائی ہیں ہم نے اور ابھی ہم جیک اٹھا رہے ہیں لوئے کے جیک ہیں یہ چھت کے نیچے سپورڈ لگانے کے لیے اور کافی بزن جو ہے یہ اٹھا لیتے ہیں کنگریڈ کا چھت کا سڑیا بھی اس کے اندر ہوتا ہے جتنا بھی بزن ہے وہ سارا ان جیکوں کے اوپر آتا ہے اور ٹنوں کے حساب سے وزن ہوتا ہے جو یہ چیک اٹھا لیتے ہیں یہ سارا لو آئی ہوتا ہے اور ان کو اٹھانے سے بڑا ڈار لگتا ہے کیونکہ یہ کافی وزن ہوتا ہے اور ان کی کوشش ہوتی ہے آگے سے آگے رکھوئے جس لیے یہ چیک اٹھا کے ڈان کرتے جو کہ جو ہے وہ اپریٹر کو احتیاط کرتا ہے یہ نیچے انہوں نے مربع رکھا ہوتا ہے وہ اگر بیلٹ کے بلکل نیچے آ جائے تو پھر بیلٹ بائیر نہیں نکلتی اس لیے یہ نیچے مربع رکھا جاتا ہے تاکہ جب بیلٹ نکالنی ہو تو آسانی سے نکل جائے نیچے زمین میں اور اس بندل کے درمیان میں تھوڑا گیپ آ جاتا ہے مربع رکھنے سے اور بیلٹ جو ہے وہ آسانی سے نکل جاتی ہے ابھی موسم جو ہے وہ کافی چینج ہو گیا ہے گرمی کا جو ہے وہ زور ٹوٹ گیا ہے ہوا بہت بہترین چل رہی ہوتی ہے کافی ہو جاتی ہے دشواری ایسے ویسے کاموں میں کافی ہو جاتی ہے دشواری ایسے ویسے ہیں کاموں میں کام ہمارا ہو گیا جی ختم تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اگلے ویلاغ میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے دیجئے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ